بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی طرف سے کہ وہ کیا اس کا مقصد ہے اور کس طرح سے یہ لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور یہ کن کن ازلا میں اس کی جو مفت ٹریننگ ہے وہ دی جاری ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو ان کے جو کن ٹومین میں یہ کورسز کروا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں مکمل اس کی تفصیل بتاؤں گا اور اس کے علاوہ جو اس میں جو کیریئرز کے مواقع ہیں تو اس میں بھی آپ کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے یا آپ نے مختلف کورسز جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں وہ کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنے ہیں اس کا آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا اور جو ویکینسز کس طرح سے اپلائی کرنی ہے اور کون کون سی ویکینسز ہیں وہ بھی اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور میرے ساتھ ہی رہنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ اس آرگنیزیشن کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک پنجاب حکومت کی طرف سے ایک ایسی آرگنیزیشن ہے جو کہ پڑے لکھے حضرات کے لیے یا اس میں کوئی ایسی شرط مجھے نظر نہیں آئی کہ اس میں کوئی سپیسیفائٹ کر دیا ہو کہ فلان بندہ تعلیم یافتہ یا میٹرک ایفے یا بی ای ایم میں کہ وہ کر سکتا ہے اس میں کہیں مجھے تو نہیں نظر آیا اگر آپ لوگوں کو کہیں اس میں پتا چلے کہ یہ کون سے حضرات کے لیے سپیسیفائٹ ہے تو مجھے بھی لازمی بتائیے گا لیکن میرے خیال میں کہ یہ اوورال جو بھی ہے اس میں جس کا آئی ڈی کارڈ ہے بنا ہوا ہے میل آئی ڈی ہے تو وہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے تو اس پہ جو ایک ادارہ ہے جو بے روزگار حضرات کو اس کے روزگار کے حصول کے لیے تین ماہ کی یہ مختلف کورسز میں مہیا کرتا ہے اور یہ جو ٹریننگ سینٹرز ہیں یہ پنجاب کے 36 ازلا میں قائم ہو چکے ہیں اور اس میں فری جو ٹریننگ ہے وہ دی جا چکی ہے اور دی جا رہی ہے اس میں خاص طور پر جو تینوں ڈومین میں جو فری لانسنگ کا ایک سسٹم ہے وہ شاید آپ جانتے بھی ہوں فری لانسنگ کو یا ایسے بھی حضرات جو نہیں جانتے اس لوگوں کو بھی آگاہ کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اور جو اس کے تین ڈومین کے آگے پھر اس میں مختلف جو ان کے پروگرامز ہیں وہ کون کون سے ہیں اس کی تمام جو تفصیل ہے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اور جو پروگرام کا مقصد ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ بے روزگار حضرات کو یعنی ملک میں ملک کے پاکستان میں بے روزگاری کو کم کرنا اور پاکستان میں جو بیرون ملک کرنسی کے انفلو کو بڑھانا ہے تاکہ اس سے جو ملک کی معاشی ترقی پروان چاڑ سکے اور یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اس لئے انہوں نے اپنا فرض نباتے ہوئے یہ ایک ویب سائیڈ بنائی ہے وہاں پہ آپ جائیں اپلائی کریں اگر آپ نے اپلائی یا آپ پہلے کام کر رہے ہیں فری لانسنگ میں یا اس کے علاوہ کسی بھی اور انٹرنیٹ پہ تو آپ کے لئے کیریئر کے وہاں پہ مواقع بھی موجود ہیں آپ وہاں پہ اپلائی کریں جو حضرات یہ فرس ٹائم سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی جائیں وہاں پہ ویب سائیڈ پہ اپلائی کریں اور وہاں پہ جا کے ٹریننگ حاصل کریں اور میرا یہ پھر آپ سے دعویٰ بھی ہے کہ اگر آپ یہ مکمل ٹریننگ اس کی حاصل کر لیتے ہیں تو کالج سے آپ جب ٹریننگ سینٹر سے نکلیں گے تو انشاءاللہ ایک مہینے کا ایک لاکھ روپے تک آپ کما سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے سکون کے ساتھ اور انشاءاللہ کرے آپ اور امید ہے کہ آپ کرنے کے بعد ایک لاکھ روپے کمائیں گے اور آپ مجھے بتائیں گے بھی کہ ہم کمارے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو ایک آویرنیس بھی دینی ہے اسی پروگرام کے حوالے سے کہ آپ لازمی کیونکہ ہر ڈسٹرک میں تقریباً یہ سینٹرز بنا دیئے گئے ہیں وہاں پہ آپ لازمی جا کے مستفید ہوں ٹریننگ حاصل کریں مکمل جو تفصیل ہے چلتے ہیں کیونکہ میں آپ کا زیادہ وہ ٹائم بھی زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ وہ کیا کیا اس میں ڈومینز ہیں کس میں آپ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ میرے ساتھ رہیے گا ہم چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی در اگر لکھیں گے تو یہ نیچے ان کی ویب سائیڈ آ چکی ہے تو یہ آپ اس کو کلک کریں گے آپ بھی اپنے گوگل کروم میں جائیں تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے ایک ان کی ویب سائیڈ اوپن ہو جائے گی تو اس میں یہ فرسٹ نمبر پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلیک کلٹس کی ڈبی سے جو بنی ہوئے اس کے اوپر لکھا ہوا اپلائی اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو ٹریک سے ہیں اس کے تھری منس فری ٹریننگ ان ون آف دیز تھری ڈومینز فری لانسنگ کورسز ٹریک اس ٹارٹ ان آل ڈومینز اور جو فری لانسنگ ہے یہ تینوں ڈومین میں پروائیڈ کیا جائے گا فری میں سب کے ساتھ اس میں جو ٹیکنیکل کی ہیں یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ نمبر پہ ٹیکنیکل ہے اس میں ویب ڈیویلمنٹ بیسیز ہے ایچ ٹی ایمل اینڈ سی ایس ایس ہے ایم وائی ایس کیو ایل ہے اور اس کے بعد ایس کیو ایل ایک ویریز ہے پی ایچ پی اینڈ ایم وائی ایس کیو ایل جو ڈائنامک ویب سائٹس ہیں اس کے حوالے سے پروگرام ہے یہ اس کی ٹریننگ مفتی جائے گی آپ کو اس کے بعد ورڈ جو پریس ہے اس کی بیسکس جو ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں گی اس میں جو بیلڈنگ ویب سائٹ یوزنگ ورڈ پریس ہے اس کے حوالے سے ٹریننگ دی جائے گی اس کے بعد کسٹم کنٹینٹ ٹائپ ان ورڈ پریس ہے اس کے حوالے سے یا ورڈ پریس تھیم ڈیویلمنٹ کے حوالے سے انٹروڈکشن ٹو ورڈ پریس پلگ ان اور ڈیویلمنٹ یہ چیزیں اس میں کنٹینٹ جو مارکیٹنگ ہے انڈ ورڈٹائزنگ میں کورسز ہیں ان میں کنٹینٹ مارکیٹنگ ہے مارکیٹنگ فنلز ہیں اس کے بعد کریٹنگ انگیجنگ کنٹینٹ ہیں اس کے بعد ورڈ پریس فار بلوگنگ ہے اس کے بعد لیڈ جنریشن اینڈ ادھر ویز آف ارننگ ہیں اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ کنٹینٹ یا آن پیج ایسی او اینڈ بیک لنکنگ تو یہ چیز ہیں اس میں لوگو ڈیزائن ہے کارپوریٹ ایڈنٹی کٹ ہے اس کے بعد ایڈ آب ورکشاپ ہے ایڈ آب الیسٹریٹر ہے اس کے بعد ایڈ آب انڈ ڈیزائن ہے تو یہ اس میں کورسز ہیں اس میں آپ جس میں بھی مستفید ہونا چاہتے ہیں آپ لازمی اپلائی کلر کے نظر آ رہے ہیں یہ اس میں اگر آپ کسی بھی جگہ پہ کلک کریں گے تو اس کا جو ساتھ ہے اڈریس ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا جس طرح سے اس پہ میں نے کلک کیا ہے تو یونیورسٹی آف دی پنجاب جیلم کیمپس ہے یہ سٹی جیلم میں ہے اور نیچے اس کا جو لانگٹیٹیوڈ اگر آپ مزید اس کو آپ سرچ کریں گے اس جو لانگٹیٹیوڈ کے حوالے سے تو آپ کو مزید اس میں پھر آپ کو مل بھی جائے گا تو اس طرح سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے ڈسٹرکٹ میں یہ سٹارٹ ہو رہا ہے شاید آپ کے لئے مشکل ہو جائے تو اس میں لودرا ہے بہاولپور کے دو سینٹرز ہیں رہیمیار خان ملسی خانے وال ملتان میں دو دیرہ غازی خان بہاڑی تونسہ شریف لیا سائیو لوکار بکھر فیصل آباد میں دو لہور میں چار شیخو پورا نارو وال گجران والا جہور سرگودہ میاں والی سیال کوٹ جہلم گجرات راول پنڈی اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی اگر کوئی کوالیفکیشن ہے تو وہ یہ ویکنسیز ہیں اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں ہم اس میں جو اپلائی کرنا ہے آپ نے لیب مینجرز تو یہ لیب مینجرز کے لیے ہے اس سے جو آپ کی سکسٹین ایئرز جو ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد ریلیونٹ ورک ایکسپیرینس آپ کا دو سال کا ہونا چاہیے اس میں لیب میں تو ایڈوانس کمیونکیشن اینڈ کراس پرنڈنگ سکلز بھی ہونے چاہیے آپ کے پاس اس کے علاوہ آپ مختلف ڈسٹرکٹ میں ٹریول بھی کر سکیں اس قابل ہو آپ اور اس کے بعد ٹیم جو پلیئر ہیں وہ ہونی چاہیے آپ میں اس کے بعد جو کرائیٹیریا فار ٹرینرز ہے ٹرینرز بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں بطور تاکہ آپ اس میں ٹریننگ بھی اگر آپ دینا چاہیں تو اس کے لیے ایٹ لیس ٹو یئرز فری لانس ایکسپیرینس فری اس کے علاوہ جو ٹیچنگ ٹریننگ ہے خاص طور پر آپ ٹریننگ دے رہے ہوں آپ کے پاس اتنا وہ کونفیڈنس ہو کہ آپ ٹرین کر سکے اگلے بندے کو اس کے بعد جو ٹرین ان ٹھری ڈومین ہیں وہ ٹیکنیکل ہے نان ٹیکنیکل ہے تو ایز 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 ٹرینر اپلائی کریں گے یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اپلائی نو کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے نیو جو ریجسٹریشن ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں آپ کو سب سے پہلے جو انڈر ٹیکن ایٹرنز اینڈ کنڈیشن ہے جو ہونا چاہیے پروپر طریقے تاکہ جو آپ کے ریجسٹریشن اور جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے ای میل کے تھو آپ سے کمیونی کیے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا جو نمبر ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد نیچے انڈر ٹیکنگ ہے اس کی جو تمام تفصیلات ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے بغور اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور عموماً جو آپ نہیں کرتے اگر نہیں کرنی تو نہ کریں اگر پڑھنی ہے تو کافی لمبی ساری ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور نیچے آپ اگری کے بٹن پر آپ کلک کریں گے تو آپ نیکسٹ کر دیں گے تو یہ اس کا جو اپلائی کا پروسس ہے آپ سمجھ کر دیں گے فری لانسنگ کے حوالے سے یا اس کے علاوہ جو بھی کورسز ہیں اور انشاءاللہ وہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو ایک لاکھ تو آپ سٹارٹنگ میں ہے آگے پھر جیسے جیسے آپ کام کریں گے اپنے ورک جو بڑھائیں گے تو آپ لاکھوں کمہ لیں گے اور یہ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے آپ لازمی اس کو جا کر ٹریننگ حاصل کریں باقی انشاءاللہ اللہ خیر کرے جو کینڈیڈیٹ پورٹل ہے اس کے حوالے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو کینڈیڈیٹ کا انڈر ٹیکنگ ہے پہلے جیسے جیسے پروسس ہوتا جائے گا آپ کا یہ جو کینڈیڈیٹ کی پورٹل پروفائل ہے وہ بنتی جائے گی اس میں فرس نمبر پہ جو کینڈیڈیٹ انڈر ٹیکنگ لیا جائے گا نائن ٹیسٹ ہے وہ ہو گا اور اس کے بعد فائیو نمبر پہ ریجسٹر فار ای روزگار ٹریننگ پروگرام اس کے فائیو نمبر پہ آپ بطور ای روزگار جو ٹریننگ پروگرام ہے اس میں آپ ریجسٹر ہو جائیں گے تو سکس نمبر پہ ہے شارٹ لسٹنگ تو اس کے بعد جو شارٹ لسٹنگ ہے کینڈیڈیٹس کی وہ ہوگی اور اس کے بعد سیون نمبر پہ ہے اپلوڈ ریکوائر ڈاکومنٹس آن لائن اور اس کے بعد جب شارٹ لسٹنگ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آن لائن اپلوڈ کیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ویریفکیشن ہے آف اوریجنل ڈاکومنٹس آن سائن جائن آن 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 لکھیں گے پاسورڈ لکھیں گے تو اس کے بعد سائن آن 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 انشاءاللہ دعویٰ بھی ہے تو اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کر دیں اور باقی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ زیادہ سے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں آگا ہو سکیں اور مقصد باقی اگر میرے چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح اس کی ویڈیو سے ہوں میں نیکسٹ بھی آپ بتاؤں گا اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ بھی ہے تو آپ مجھے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں تو میرا چینل پیفا فری سٹڈی کے نام پہ ہے آپ اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ